کیا واقعتاً بطور پریکٹیکل پولیٹیشن آپ کو لگتا ہے کہ پولٹیکلی یہ تف ٹائمز فوریو مشکل وقت ہے جی بہت بہت مشکل وقت ہے بہت سے مشکل فیصلے ہیں بہت کچھ ہوئے ہیں کچھ رہتے ہیں یہ لمبا سفر ہے کہ جو ایکانومی کو بحال کرنے کا ملکی سیاسی نظام کو بحال کرنے کا یہ سفر آسان بھی نہیں ہے اور نہ یہ چھوٹے عرصے کا ہے طویل سفر ہے آسان بھی نہیں ہے چھوٹے عرصے کا نہیں ہے لیکن چھ مہینے کے اندر انتخابات آپ کے سر پر کھڑے ہوں گے تو اس دوران آپ کتنا سپیس جو ہے وہ ریگین کر پائیں گے آپ کے خیال میں میں بلکل پریکٹیکل سیاسیتان کی حوالے سے پوچھوں بات سپیس ریگین کرنے کی نہیں ہے بات جو کچھ آپ کر رہے ہیں عوام کو اس پر یقین دلانے کی ہے کہ ملک کے یہ حالات تھے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ حالات کو درست کیا جائے اور اس کے لیے ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں مشکل فیصلے آپ کو کافی رسا کرنا پڑیں گے جو مشکل فیصلہ ہوتا اس کا بوجھ عوام پر پڑتا ہے تو آپ اپنے حلقے میں جائیں تو آپ عوام کو کیسے سمجھاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے مطلب آپ کو سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں وہ اپنی شکایات کرتے ہیں شکایات بلکل بجاہ ہیں آج میگائی بھی ہے بے روزگاری بھی ہے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں کیونکہ جو کچھ ہم نے ساڑھے تین چار سال کی جو غفلت ہے اور جو کوتائی ہیں وہ چند دنوں یا چند مہینوں میں دور نہیں ہوں گی تو امید دلانے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں بہترہ حلقے کا ڈائنمک سمجھنا چاہتا ہوں کہ حلقے جب آپ جائیں گے تو کیا آپ اپنی بات ہی کر سکتے ہیں اس کے بعد کیا لوگ اسے قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ وقت بتائے گا آپ کا سنس کیا ہے کرتے ہیں قبول نہیں مجھے پورا یقین ہے کہ لوگ اس بات کو محسوس کریں گے کہ ایک مشکل فیصلہ مسلمی قنون نے کیا اقتدار میں آئے اور ملک کو بچایا مرنہ آپ جانتے ہیں کہ چند ہفتوں کی بات تھی یا چاہت دنوں کی بات تھی کہ ہم بالکل ہماری معیشت ختم ہو جاتی کوئی ملک ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں تھا کوئی ادارہ ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں تھا ابھی کون سا ہم اس کنارے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں نہیں آپ پیشے تو نہیں ہٹے آپ ابھی بھی کام کر رہے ہیں مشکلات کو حل کر رہے ہیں یہ آٹھ نو مہینے آپ نے بڑے مشکل فیصلے کر کے گزارہ کیا ہے اور دنیا کے حالات بھی مشکل سے مشکل تار ہوئے اس حرصے میں یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے